بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی بھٹو ساتھیوں ہم آج یہاں سکھر شہر میں جمع ہوئے تاریخی سکھر پرسکت سکھر کے خواتین سکھر کے نوجوان سکھر کے مزدور سکھر کے میرس کش سکھر کے بزرگ سکھر کے پنچنرز ہم ساتھ یہاں وقتے ہوئے ہیں اسلامباد کو ایک پیغام بیجھنے کیلئے اسلامباد کو سن کے نوجوانوں کو پیغام بیجھنے کیلئے کہ نہ کھپے 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 نیا پاکستان نہ کھپے خپے اوال جو پاکستان ساتھیوں آپ نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پاچی کے کارکر میں ہمیشہ بلکل جدو چہد کی ہے ہم نے مل کر آلیت کا جدو چہد کی ہے ہم نے مل کر اس ملک کی غریب عوام کی اس ملک کے مسلموں کی معاشی حقوق کیلئے جدو چہد کی ہے ہم نے چھموری حقوق کیلئے جدو چہد کی ہے ہم نے انسانی حقوق پہ جدو چہد کی ہے اور آج ہمارے سارے کے سارے حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں شہید الفکار علی بھٹو نے شہید الفکار علی بھٹو نے سب سے پہلے عوام کی معاشی حقوق کیلئے اپنے آواز بلند کیا تھا اس ملک کے حریب عوام ملک کے مزدوروں کیلئے اس ملک کے کسانوں کیلئے جدو چہد کیا تھا شہید الفکار علی بھٹو نے شہید الفکار علی بھٹو نے غریب کسان کو جو اپنی پوری زندگی میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ زمین کا مالک بن سکتا ہے شہید الفکار علی بھٹو نے امیروں سے چھین کر بڑے بڑے زمینداروں سے چھین کر غریب غریب کسان کو زمین کا مالک پنایا ان کا قسمت کو تبدیل کر دیا شہید الفکار علی بھٹو نے اس اس غریب عزدور کو جن کے پاس نہ کوئی حقوق تھا نہ کوئی آواز تھا اس کو آواز دیا اس کو حقوق دیا یہاں تک کہ اس ملک کے غریب عزدوروں کو انڈسٹریز کے مالک بنائیں شہید الفکار علی بھٹو نے ان غیر جمہوری طاقتوں کو سٹیٹس کو کو دورا تھا اور عام آدمی تک فائدہ پہنچایا تھا شہید الفکار علی بھٹو نے شہید الفکار علی بھٹو نے اس ملک کے بچہ بچہ کو روزگار دیا اس ملک کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دیا گھل پھر میں روزگار دیا انڈسٹریز کھڑا کر دیا معیشت کو کھڑا کر دیا تاکہ اس ملک کے بے روزگار سیند کے بے روزگار کو پاکستان کے بے روزگار کو روزگار مل سکے اور جب یہاں روزگار نہیں مل سکتا تھا تو پھر شہید الفکار علی بھٹو نے شہید الفکار علی بھٹو نے مفق پاسپورٹ دلوا کے باہر دوکری کا مندبس کیا باہر دوکری کا مندبس کیا یہ جو ہمارا نائنٹین سینتی تھی کی آئین ہے جس کے تحت ہمیں اپنا ایل ایف سی اوورڈ ملتا ہے جس کے تحت ریولوشن ہوا ہے جس کے تحت آپ کے صوبے کو باقی صوبے کو معاشی حقوق میں نے اپنا مسائل کا بیکیت میں نے وہ سب شہید الفکار علی بھٹو کا دیا ہوا آئین کا ہے شہید الفکار علی بھٹو نے انقلاب لے کر آیا تھا پھر شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے پارٹی کی پرچن تھامی شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے بیسے ہی غریب عوام کے معاشی حقوق کے لیے جدو جہد کیا ہے ویسے ہی اپنے جو غریب عوام کے لیے اپنے غریب عوام کے معاشی حقوق کے لیے اپنے بہنوں کا معاشی حقوق کے لیے اپنے کسانوں کے معاشی حقوق کے لیے جدو جہد کی تھی شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کے دور تو مشہور تھی مشہور تھی کہ بین ازیر آئے گی روزکار لائے گی بین ازیر آئے گی روزکار لائے گی شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو اس ملک کے بیزنگار نوجوانوں کو روزکار دیا تھا شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو میں اس ملک کے خواتین کو بھی روزکار دیا آپ نے لیڈی ہیلتھ ورگرز کا سنا ہوگا آپ نے لیڈی ہیلتھ ورگرز کا سنا ہوگا آج بھی اس ملک کے کونے کونے میں اس ملک کے کونے 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 میں قبالی علاقوں سے لے گی بلوچستانوں پر آچی تک لیڈی ہیلتھ ورگرز کام کرنے ہیں محمد کر رہے ہیں روزکار کر رہے ہیں آپ کا صحیح تخیال لکھ رہے ہیں اور آپ کے اپنے گھر کا مدد بھی کر رہے ہیں اپنے پیڑوں پہ بھی کر رہے ہیں یہ شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کا پرنامہ ہے ساتھیوں سدر زداری کے دور میں بھی معاشی بہران تھا ہم آمریت کے بعد اس ملک کو سنبھال رہے تھے پوری دنیا میں بدترین فائنانچل ریسیشن تھا نائنٹین تھرٹیز کی گریٹ ریسیشن کے بعد ٹو تھاؤزنین ایٹ کا جو فائنانچل ریسیشن تھا وہ دنیا کا بدترین ریسیشن تھا جو ہر ملک پر اثر ہوا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں دو سلاب آئے دو سلاب آئے اور ہمارے انفرسٹرچر کو دباہ کر دیا ہمارے ملک میں دیشنگردی ہو رہا تھا دنیا بھر میں سے دنیا میں سے پاکستان میں جو دیشنگردی ہو رہا تھا وہ دنیا کا بدترین دیشنگردی تھی ہمارے ہاں تو جن تھا ہم سواب میں ملکن میں جنگ لر رہے تھے لیکن ان سارے کے سارے مسائے کے باوجود ان سارے کے سارے معاشی مشکلات کے باوجود صدر زرداری کی حکومت میں حکومت پاکستان نے غریب عوام کا خیال رکھا ہم نے صدر زرداری کے دور میں ہم نے انقلابی بینظیر انکام سپورٹ پروگرام شروع کیا تاکہ اس ملک کے غریب ترین آٹو کو مالی مدد ملیں صدر زرداری کے دور میں معاشی سے اتحال مشکل تھا ہم بھی آئی ایم ایف کے پاس جانے پریں لیکن ہم نے ساتھ ساتھ آپ کے لیے اس ملک کے محنت کشو کے لیے سیبل سردنس کے لیے فیڈوکرانٹس کے لیے ہم نے تنخواہوں میں ایک سو پچاس فیصد اضافہ کیا ہم نے صدر زرداری کے دور میں دنیا کا فائنانشل ریسیشن کی باوجود ہم نے پینشنز میں ایک سو فیصد اضافہ کیا صدر زرداری کے دور میں ورڈ ریسیشن کی باوجود ہم نے سپھائیوں کی تنخواہوں میں فوج کے تنخواہوں میں وان ہنڈرین سیلنٹی فائی پرسنٹ اضافہ کیا یہ کام یہ کام تو صرف پاکستان ٹیپلز پارٹی کر سکتی ہے یہ کام پاکستان ٹیپلز پارٹی ہی کرتی ہے نہ کوئی اور سیاسی جماعت یہ کام کر سکتی ہے نہ کسی فوجی امیریا میں یہ کام کر سکتا ہے پاکستان ٹیپلز پارٹی ہی عوام کی خدمت کرتی ہے غریب کی خدمت کرتی ہے غریب کی مدد کرتا ہے غریب کی تحفظ کرتا ہے ہم آپ کے لیے بنے ہیں ہم غریبوں کے لیے بنے ہیں اور آج اس ملک پہ ایک نالائق نائحل سلیکٹید وزیر آزم کو مسئلت کیا گیا ہے یہ سلیکٹید ہے سلیکٹید ہے سلیکٹید ہے اس نالائق نے اس نالائق نے ہمارا مویشن کے ساتھ جو حشر کیا ہے وہ اب سب کے سامنے ہیں عمران کا ہر وعدہ چھتا نکلا عمران کا ہر وعدہ چھتا نکلا عمران نے کہا تھا عمران نے کہا تھا کہ میں ایک کروڑ نوکریہ دوں گا میں اپنے سکھر کے اوام سے پوچھتا ہوں میں اپنے سکھر کے بھائی بہنوں سے پوچھتا ہوں کیا آپ کو ایک بھی نوکری ملی ہے خان نے وعدہ کیا خان نے وعدہ کیا عمران نے وعدہ کیا بھائی 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 کیا آپ کو ایک گھر میرا ہے عمران کا ہر وعدہ چھتا نکلا عمران کا ہر نارا دھوکا نکلا عمران نے کہا تھا کہ میں خود خوشی کر دوں گا مگر آئے میں اف کے سامنے بھیک نہیں مانگوں گا عمران نے عمران نے آئے میں اف کے سامنے اپنا سر جھکا لیا اور میرا پورا ملک کا معاشر خود خوشی کر دیا ہے عمران نے عمران نے یہ پی ٹی آئی ایم ایف بجھے کو تھانٹلی کر کے پاس کروایا تھانٹلی ستا حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تھانٹلی کر کے اپنا بجھے پاس کروایا ہمارے جو دو ممبران ایس ایملی ہیں نورت مزیرستان کے ساتھ مزیرستان کے ان کو تو آنا ہی نہیں دیا وہ اپنے عوام کی نمائن بھی نہیں کر سکے وہ اپنا ووٹ نہیں دار سکے وہ اپنے عوام کی مفاعت کے لیے اپنے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنا تجویز نہیں دے سکے یہاں تک کہ ہمارا سیلیکٹڈ سپیکر نے گھنٹی تک نہیں کی اس پی ٹی آئی ایم ایف بجھٹ پہ اس آئی ایم ایف بجھٹ پہ اس پی ٹی آئی ایم ایف بجھٹ پہ گھنٹی نہیں ہوئی فائنل ووٹ پہ وہ اس ووٹ سے پاس کروایا مجھے نہیں پتا آپ کو نہیں پتا کسی کو نہیں پتا کہ اس عوام دشمن بجھٹ کے حق میں کتنے ووٹس تھے اس عوام دشمن بجھٹ کے خلاف کتنے ووٹس تھے یہاں تک کہ وزیر عاظم نے اپنے ہی بجھٹ کے آخری ووٹ میں ووٹ نہیں دیا یہ داندلی زدہ بجھٹ ہے یہ سیلیکٹڈ حکومت کا سیلیکٹڈ بجھٹ ہے یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے یہ آئی ایم ایف کے مفاد میں ہے انہوں نے انہوں نے ہر چیز کو مہنگی کر دی ہر چیز بھی ٹیکس لگا دیا ہے اور اور تو اور ہمارے شوبوں کے محارشی قتل کر رہے ہیں ان کی نالائکی کی وجہ سے ان کی نا اہل کی وجہ سے وہ فاقی نالائکی کی وجہ سے اس سوبے بھی بالیا ہو رہے ہیں وہ اپنے ٹیکس ٹارگٹس نہیں میٹ کر رہے ہیں تو صبح کو نقصان اٹھانا پر رہا ہے صبح پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے آپ پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے آپ کے بجھٹ میں کٹوٹی کیا جا رہا ہے پنجاب کا ڈو ہنڈرین تھرٹی ایٹھ بلین روپیز کم ملا ہے پختور خواہ کو فورٹی ارب روپیہ کم ملا ہے سندھ کو سندھ کو ایک سو ستہ ارب سندھ کا میرے خیال میں سندھ میں وان ہنڈرین سکسٹین بلین روپیز کم ملا ہے آپ ذرا سوچیں ایک سو ستہ ارب بھی پیاسے ہم کتنا نیا سکوز بنا سکتے تھے کتنا نیا ہسپٹلز تعمیر کر سکتے تھے آپ کو سکھر کے بے روزگار بیٹی کو ہم کتنا روزگار فرحاب کر سکتے تھے یہ آپ کا پیسہ ہے یہ آپ کا پیکس کا پیسہ ہے یہ عمران کا پیسہ نہیں ہے کسی اسلام آدمی بیٹا ہوا کتنا پھٹلی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ میرا سکھر کے عوام کا پیسہ میرا سندھ کے عوام کا پیسہ کہا خرچ ہوگا کیسے خرچ ہوگا آپ کو آپ کو یہ حق ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کا پیسہ کہا خرچ ہوگا آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کا مستقبل کے لیے یہ پیسہ کیسے ہرچ کیا جائے مگر نیازی نے مگر عمران کے حکومت نے آپ کا صبح پہ آپ کے جیب پہ دکا ڈالا ہے آپ کے صبح کا معاشی قتل کر رہا ہے اور ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں ان کا ان کا وال دشمن بجت ہے ان کا غریب دشمن بجت ہے ان کا سن دشمن بجت ہے انہوں نے انہوں نے غریبوں پہ اتنا بوجھ ڈالا ہے ان کا پولیسیز اتنے بڑے ہیں یہاں تک کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ میں پچاس لاکھ روپیہ ہوگا اس پچاس لاکھ کبھی آپ کو حساب دینا پرے گا جواب دینا پرے گا منی ٹریل دکھانا پرے گا کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا کیسے آیا کب آیا اب اس بچانہ مزدور کا سوچیں جس نے اپنے پورے زندگی کی محنت کو جور جور کے پچاس لاکھ روپیہ کھٹا کیا ہے اپنا بیٹی کیلئے اپنے حج عمرے کیلئے اپنے پھراپا کیلئے آپ اس کو امران کو جواب دینا پرے گا اس کو امران کو حساب دینا پرے گا کہ یہ پیسہ کیسے آیا کب آیا منی ٹریل کیا ہے اور اگر وہ جواب نہیں دے سکتا تو پھر جیل جانا پڑے گا یہ ظلم کی انتہا ہے انہوں نے انہوں نے تو انہوں نے آپ کا قربانی کا بکڑا بھی نہیں چھوڑا آپ کو اپنا قربانی کے بکڑا پہ بھی ٹیکس دینا پڑے گا پھر منی چیل دکھانا پڑے گا پھر حساب دینا پڑے گا کہ یہ بکڑا کیلئے پیسہ کہاں سے آیا کیسے آیا اور اگر نہیں دے سکتے ہو تو جیل جانا پڑے گا یہ ظلم کی انتہاں ہے انہوں نے تو انہوں نے تو سندھ کا معاشی قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو اپنا پانی آپ کو اپنا پانی کا حصہ نہیں ملتا ان کا اپنا وزیر جو ہے وہ وفاقی وزیر پانی کا پارلمان میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ سندھ کا پانی چوری ہو رہا ہے مگر اس کا حل نہیں نکالتا آپ آپ کا گیس سے پورا پاکستان کے چولے چلتے ہیں مگر آپ اپنا گیس کا حصہ نہیں ملتا اور اب اس عوام دشمن بچیت میں اس سندھ دشمن بچیت میں انہیں انہیں ہمارا تھر کو نہیں چھوڑا وہ جو انقلابی تھر کو صبح ہے جو پورا پاکستان کو فائدہ پہنچانا ہے جو سندھ کی معیشت کو دھر کی معیشت کو فائدہ پہنچ رہا تھا اس پہ پہلے مارا ایک ٹیکس تھا جو سیون پرسنٹ کا ٹیکس تھا اور جب ہمارا منصوبہ بن رہا تھا ہم نے مفاق سے بات کیا کہ یہ پاکستان کی مفاق کے لیے ہے آپ اس کا ٹیکس زیرو پرسنٹ پہ رکھ لیں تاکہ عام آدمی کو بجلی جو ملتا ہے وہ کم ریت پہ ملیں تاکہ ہمارا معیشت کو فائدہ ہو تاکہ ہم اپنا لوگ کو اس کو زیادہ روز گاہ دے سکیں اور وہ فاق نے سندھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اگلے بجٹ میں آپ کا سیون پرسنٹ پہنچتا ہے وہ پہلا میگا وار بجلی فیصل آباد کو جانا تھا وہ پہلا میگا وار بجلی فیصل آباد کے مزدوروں کو بھی فائدہ پہنچ رہا تھا مگر اس ظالم حکومت نے اس ظالم حکومت نے اس سند دشمن بجٹ میں سیون پرسنٹ ٹیکس کو کام تو کیا انہوں نے اس ٹیکس کو بھرا دیا ہے پندرہ پٹین ٹیکس آپ کا تھرک اور کے منصوبہ پر ڈالا ہے تاکہ آپ کا سمول کا منصوبہ نا کام ہو لیکن ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں ہم ان کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کے ہر سازش نا کام ہوں آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں یہ نیا پاکستان ہے کیا یہ تو مہنگا پاکستان ہے مہنگا پاکستان پندرہ روپے کی نوٹ ہوتی بیس روپے کی نان یہ ہے نیا پاکستان وار امران ہر چیز کو مہنگی کر دی بجلی مہنگی گیس مہنگی ٹچو مہنگا مہنگا ڈالے مہنگا ڈالے مہنگی آقا مہنگا سبزی مہنگی چینی مہنگی دودھ مہنگا طوائع مہنگی علاج مہنگا چینہ مہنگا مرنہ مہنگا خون سستا مرنہ مہنگا خون سستا مہنگا 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 خون سستا یہ ہے نیا پاکستان وار امران وار امران آپ کا آپ کا سکھر قائم نے خوشید شاہ صاحب نے سیلیکٹید وزیر عظم چودہ نکات کو مشہور کر دیا تھا تو آج میں سیلیکٹید وزیر عظم کے چودہ نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پوچھتا ہوں کیا کیا امران نے ان کا وعدہ پورا کیا کہا کہا کہ کرزہ نہیں لوں گا نہیں پیٹرول گیس بجلی سستہ کروں گا نہیں کیا میٹرو بس نہیں بنا وں گا ڈالر مہنگا نہیں کروں گا ہندوستان سے دوستی نہیں کروں گا ٹیکس ایمیسٹی سکی نہیں دیوں گا آزاد امید وارو کو نہیں لوں گا سیکیورٹی پروٹوکال نہیں لوں گا وزیر اعظم ہاؤس کو یونیویسٹ بناوں گا گوبرنر ہاؤس کو گرا دوں گا پیرون ملک دورے پہ نہیں جاؤں گا کمیرشل ہمائی جاؤں گا ہیلیکاپٹر کے بجائے ہولٹ کے وزیر اعظم کی سر سائیکل پہ جاؤں گا نہیں گیا مقدس سر کابنا لوں گا جس پر انزام ہوگا اسے عدیس سنر کالوں گا جو ہلکا کھولا ہے کھولوں گا اور میں اور میں اب اسے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا بولیا تو یہ ہے نیا پاکستان وار عمران خان آپ کا ہر نالا چھوٹا نکلا آپ کا ہر وعدہ پھوکا نکلا اور آپ پاکستان کے عوام نکل چکے ہیں سلیکٹ وزیر اعظم سے حساب لیں گے ساتھیوں ہم نے اپنا معاشی حقوق کا تحفظ کرنا ہے ہم نے آپ کا معاشی حقوق کا تحفظ کرنا ہے مگر ہمارا معاشی حقوق کا تحفظ تک نہ ممکن ہوگا جب تک ہمارا جمہوری حقوق اور انسانی حقوق محفوظ نہیں ہے اور اس وقت پاکستان میں نہ صرف آپ کے معاشی حقوق پہ مگر آپ کے جمہوری حقوق پہ ہم ہیں آپ کے انسانی حقوق کے بچے ہو رائے جا رہے ہیں ہمارا ملک میں آزاد بیڈیا نہیں ہے کس قسم کی جمہوریت میں میڈیا آزاد نہیں ہوتا کس قسم کی جمہوریت میں میڈیا آزاد نہیں ہوتا اتنا سنسیسٹ چلتا ہے یہاں یہ کیا مزاق ہے یہ نیا پاکستان جو سنسیسٹ پاکستان ہے جس میں احسن اولا حسان کا تو گھتگو انٹیویو چل سکتا ہے دیشت گردوں کا ترجمہ کا انٹیویو تو چل سکتا ہے رو ایجنٹ کلبوشن یادیف کا انٹیویو تو چل سکتا ہے انڈیان اے فورس کا پائلٹ کا انٹیویو تو چل سکتا ہے مگر اس ملک کا سابق صدر جس نے پاکستان کھپے کا ناہ لگا کر اس ملک کو بچایا تھا اس کا تو گھتگو نہیں چل سکتا اس کا گھتگو سنسیسٹ ہو جاتا ہے بولنے کا آزادی آپ سب کے حق ہے اور فیڈم آف دی سپیچ پہ فیڈم آف دی پریس پہ اس حکومت میں ہر وقت ہر دن حملہ کرتے ہیں ہم نے ہمیشہ فیڈم آف دی پریس کے لیے جدو جہد کی ہیں بولنے کی آزادی کے لیے جدو جہد کی ہیں آج بھی جدو جہد کرنے کے لیے دیان ہے جو آج ہمارا سکر پریس کلپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں ہمارے پریس کی انسٹیٹیوشنز کے خلاف سازش کر رہے ہیں جان لو کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے سامنے دیوار کی طرح کھڑا ہو جائیں گی ہم اپنے عوام کے ہم اپنے شہنیوں کے بولنے کے آزادی پر کمپرمائز نہیں کریں گے ہم جانتے ہیں کہ اگر پاکستان بننے کے وقت فریڈم آف سپیچ نہیں ہوتا فریڈم آف پریس نہیں ہوتا قائد اعظم محمد علی جنہ کے بیانات چھپ نہیں سکتے تو پھر ہمیں شاہد یہ آزاد ملکی نہیں ملتا آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے آپ کے جمہوری حقوق کے تحفظ کے لیے آپ کے انسانی حقوق کے تحفظ بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ نے پھرنے کی آزادی کا تحفظ بہت امپورٹنٹ ہے جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی جدہ جہد جاری رہے گی ساتھیوں پاکستان پیپلز پارٹی میں ہمیشہ جمہوریت کے لیے قربانی دی ہے شہید سلسکار علی بھٹو نے پھانسی کا پھنڈا قبول کیا مگر جمہوریت پہ سنجھوتا نہیں کیا شہید مودرمہ بین ازید بھٹو نے شہابادت قبول کی مگر جمہوریت پہ سنجھوتا نہیں کی اور آج بھی اگر جمہوریت پہ حملے ہو رہے ہیں ہر پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہم سب تیار ہے قربانی دینے کیلئے تیار ہے مگر ہم جمہوریت پہ سنجھوتا کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں شہیدوں کے خون پہ سنجھوتا کرنے کیلئے تیار نہیں ہے ہمارا نسلہ پہ سنجھوتا کرنے کیلئے تیار نہیں ہے جیسے ہم نے جیسے ہم نے جنرل سیار حق کو لڑا جیسے ہم نے جنرل ایو خان کے خلاف لڑا ویسے ہی ہمیں سکت پٹلی حدثام کے کلاف جد و جہد کریں گے ویسے ہی ہمیں سیلیکٹر حکومت کے کلاف جد و جہد کریں گے ان کو گھر بھیجیں گے عوامی حکومت بنائیں گے آپ کے حکومت بنائیں گے سکر کے عوام راج کریں گے سکر کے پیروسکار راج کریں گے سکر کے خمدین راج کریں گے ساتھیوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر ستر سال بعد ہم آزاد سٹاف اور شفاف الیکشنز نہیں کر سکتے ہیں تو کیا ہمارے ہاں آزاد ملک ہے جمہوری ملک ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ستر سال کے بعد ہم آنچ بھی سٹاف اور شفاف الیکشنز نہیں رکھ سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے 1988 کا الیکشن ریزالٹ انڈر پروٹیسٹ اکسپ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے 1990 کا الیکشنز کے رکھ رگنگ کے باوجود انڈر پروٹیسٹ اکسپ کیا 1993 کے الیکشن ریزالٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے ریزرویشنز کے باوجود اکسپ کیا 1996 کے الیکشن ریزالٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے دھاندلی کے باوجود اعتجاج کر کے اکسپ کیا 2002 کا الیکشنز کا سیلیکشنز کا پاکستان پیپلز پارٹی جی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ریزرویشنز تھے دھاندلی تھی اعتجاج کیا لیکن اعتجاج اعتراضات کے باوجود ہم نے الیکشنز قبول کیا پھر دوہزار آٹھ کے الیکشنز آئے دوہزار ساتھ کے الیکشنز آئے شہید محترمہ بین ازیر پھٹو کو شہید کیا گیا اس کے اوپر دھاندلی کی گئی ہمیں روکنے کے لیے آپ کی حکومت کو روکنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے اعتجاج کیا ریزرویشنز کے باوجود ہم نے ریزرویشنز مانے پھر دوہزار تیرہ کے الیکشنز ہوا آپ کے خلاف داندلی ہوئی ہم نے اعتجاج کیا اور اعتراضات کے باوجود ہم نے ریزرویشنز قبول کر رہے ہیں اس نے بیٹھ لیا تو پھر دوہزار اٹھارا کا الیکشنز ہوا تاریخی داندلی ہوئی ملک بھر میں بندوق کے زور پہ پولنگ ایجنز کو پولنگ سٹیشنز سے بہار پھینکا گیا آرٹی ایس کے بہانے پہ تین چار دن تک رزالز روکا گیا فارم فورٹی فائیوز میں ڈسکریپنسیز آج تک ہے نائنٹی فائیو پرسنٹ فارم فورٹی فائیوز پہ کسی کا سنگجر نہیں ہے نہ ہارا ہوا کینڈیٹ کا سگنیچر نہ جیتا ہوا کینڈیٹ کا سگنیچر اس میں کیا اہمیت ہوگا تو مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے جب پاکی جماعتوں نے نیشنل اسیملی کا بوئی کپ کا اعلان دیا ہم نے نظام کے لیے جو عبوریت کے لیے ان کو سب منایا اسیملی میں بٹھایا عمران کا حکومت بنانے دیا اور ہمارا اعتراضات کو آج تک نہیں دیکھا گیا ہم کب تک یہ برداشت کر سکتے ہیں آپ کب تک آپ کا ووٹ چوری ہونے دیں گے آپ کب تک اپنا ووٹ پہ ٹاکہ ہونے دیں گے آپ کب تک اپنا جمہوری حقوق پہ سمجھوٹا کرتے رہیں گے ہم نے اس سیلیکشنز کو روکنا ہے آج بھی اس موقع میں بائی الیکشنز ہو رہے ہیں گھٹ بھی سے لے کے فاتح کا کلیکشنز نہیں الیکشنز نہیں عمران کے لیے سیلیکشنز کروائے جا رہے ہیں میں اس پاتھ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر عمران اتنا پاپلر ہے اگر عمران اتنا پاپلر ہے تو وہ ہارے الیکشنز اتنا کیوں ڈرتا صاف و شفاف الیکشنز سے کیوں باگتا اگر اگر جنرل زیاں کو ضرورت نہیں بڑا کہ پولنگ سٹیشنز کی اندر فوج کو کھڑے کریں اگر جنرل مشرف کو ضرورت نہیں بڑا کہ فوج کو پولنگ سٹیشنز کے اندر کھڑے کریں تو عمران کے لیے یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے عمران کے لیے عمران کے لیے میرے ادارے کو کیوں متنازہ بنائے جا رہے ہیں ہم الیکشن کمیشنز سے مطلبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ادارے کو متنازہ نہ بنائیں آپ پولنگ سٹیشنز کے اندر سے پولنگ سٹیشنز کے اندر ہمارا فوج کو کھڑا نہ کریں کریں تاکہ اگر کچھ ہوتا ہے تو الزام آپ پہ لگے الزام سیاسی جماعتوں پہ لگے لیکن لیکن الزام ہمارے ادارے پہ نہیں لگنا چاہیے ہمارے ادارے غیر متنازہ رہنے چاہیے کھوپی کے الیکشن میں بھی ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا سیلیکشن کامیاب نہیں ہو رہا ہے تیر جیت رہا ہے پاکستان کی پسپاتی جیت رہا ہے وہ گبرائے ہوئے ہیں ایسام آباد ہن رہا ہے ان کے سیلیکٹڈ وڈیرے گبرا رہے ہیں ان کے سیلیکٹڈ وڈیرے بھی گبرا رہے ہیں کہ ہمارا کام تو چل نہیں رہا عوام تو ایک ہی بات کر رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ تھپے پہ تھپا تیر پہ تھپا تھپے پہ تھپا تیر پہ تھپا تھپے پہ تھپا تھپے تھپا تو وہ پریشان ہوئے ہیں وہ پریشان ہوئے ہیں اور اپنے دوستوں کو کہہ رہے ہیں مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والے دوستوں کو کہہ رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں کہ دباؤں دالو گھٹکی کے غریب عوام پہ دباؤں دالو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھیوں پہ دباؤں دالو الیکشن کمیشن پہ دباؤں دالو اطلیہ پہ دباؤں دالو کسی نہ کسی طریقہ سے نکالو مگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم تیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہمیں ایک سیلیکشن چاہیے ایلیکشن نہیں چاہیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اتنے بزدل ہے یہ سو کالڈ وڈیرے یہ سیلیکٹڈ وڈیرے جو ہوتے ہیں یہ کتکت پکلی وڈیرے جو ہوتے ہیں چیز بی بی کہتی تھی کیا کہتی تھی فیاسی یہ تیمو جی تو یہ سارے کے سیاسی یہ تیم ہیں ان کو نہیں پتا کیا کرے ایلیکشن میں وہ سب کو سب کو کہتے تھے کہ ہم تو وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں آئے گی ہمارے پیچھے بڑے لوگ ہیں ہم تو ایلیکشن نہیں آ سکتے ہیں اور سن کے عوام میں سن کے عوام میں ان کو اتنا عبرت کچھ ناک شکستیاں ہے کہ وہ آج تک رو رہے ہیں گھوٹکی کے الیکشن میں میں نے ایک نوجوان امیدوار کھڑا کر دیا ہے ایک وفدار امیدوار کھڑا کر دیا ہے جو اپنا زبان پہ قائم رہتا ہے جو سردار ضرور ہے مگر خدمت کرنا پسند کرتا ہے جو سردار ضرور ہے مگر غریب کا قدمت پسند کرتا ہے جو سردار ضرور ہے مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی سردار ہے شہید محترمہ بین ازیر بھٹو نے بھی جب شہید محترمہ بین ازیر بھٹو نے اپنے آہواز کی تھی تو شہید بی بی نے بھی اپنے والد کے دور میں سے سینئرز کو ساتھ رکھے تھے اور اپنا بھی ٹیم ٹیار کی تھی اور میں بھی اپنا ٹیم ٹیار کر رہا تھا اور اپنا گھوٹی کے لیے ایک نوجوان نیا ٹیم میمبر چھنا تھا جس کا نام ہے سردار محمد بخش خان محت اور اور الیکشنز میں جنرل الیکشنز میں وہی فرشتو وہ ایک خلائے مطلوق خانگر پہنچے کہ آہ پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑو ورنہ آہ پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑو ورنہ آپ کو لگ پتہ جائے گا آہ پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑو ورنہ ہم آپ کو فرمز کو ریجیکٹ کروائیں گے آپ پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑو ورنہ ہم آپ کو زندگی بھر کے لیے ناہیل کریں گے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں ایک ادارہ نے دھمکی دیا ایک ادارہ نے دھمکی دیا اور دوسرا ادارہ نے فیصلہ سنایا اور ہمارا امیدوار کو الیکشن ہی نہیں غلط نے دیا خانگر میں سیلیکشن ہوا الیکشن نہیں تو پھر اب بائی الیکشنز آ رہے ہیں ابھی اسی کینڈیویٹ کو میں نے نامزد کیا ہے کہ یہ وفدار ہے یہ اپنا زدان پر قائم رہتے ہیں اگر بلاوال بھٹوں کے ساتھ وفدار ہے تو پھر کھوکی کے غریب عوام کے ساتھ وفدار رہے گا کھوکی کے غریب مزدور مزلوموں کے ساتھ وفدار رہے گا تو یہی میرا خانگرینڈ رہے گا یہی الیکشن لڑے گا اور تیر پہ لڑے گا تو پھر وہی اس سیلیکٹڈ بہتے ہیں وہی اس سیاسی اٹیم یہاں پہنچے کہ بھائی کچھ کل اب تو الیکشن نہیں لے سکتے ہیں سیلیکشن کروا دے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا پھر سے پاکستان پیپلز چپارٹی چھوڑو ورنا چھوٹی چھوٹی لوگوں کو بلا کے ان پر دباؤ ڈالنا اداروں پہ دباؤ ڈالنا لیکن کانون میں گنجائش ہی نہیں ہے اس کو الیکشن لڑنا ہی لڑنا پڑے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی جیت رہی ہے تو انہوں نے دباؤ ڈال کے دباؤ ڈال کے ایک فیصلہ کروا دیا کہ الیکشنز اٹھارہ تاریخ کو ہے اور ہونروربل ہائی کورٹ کی طرح سے ہمیں ستارہ تاریخ کو پتا چلے گا کہ کیا ہمارا کیانڈیٹ لڑ سکتا ہے یا نہیں یہ کس کس ان کا مزاق ہے یہ سیلیکشن ہے سیلیکشن الیکشن نہیں سیلیکشن لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے اس حد تک جا رہے ہیں اس لیے وہ گبرا رہے ہیں مجھ سے نہیں درتے آپ سے درتے ہیں عوام کی طاقت سے درتے ہیں عوامی حکومت سے درتے ہیں کہ جب عوامی حکومت آتا ہے جب بھی بھی حکومت آتی ہے تو پھر پیسہ بھی عوام پہ فرچ ہوتا ہے پیسہ بھی ذریب پہ فرچ ہوتا ہے پیسہ بھی مزدور کو ملتا ہے کساس کو ملتا ہے پینشنرز کو ملتا ہے اور جب باقیوں کو حکومت آتا ہے تو پھر عوام کو بھولا جاتا ہے غریبوں کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا ہے تو وہ ہمیں روکنا چاہتے ہیں بگر میں آپ کو یقین دلاؤ ان کا ہر سادشنا کام ہوگا ان کا ہر سادشنا کام ہوگا ہمارے پاس کوئی بندوق نہیں ہے میں کوئی جج کو نہیں کر سکتا ہوں یا میں انہوں کوئی دباؤنے دا سکتا ہوں مگر میرے پاس عوام ہے میرے ساتھ سندھ کے عوام کھرے ہیں میرے ساتھ بھٹی کے عوام کھرے ہیں ہم آپ کو ان کے حق نہیں چیننے دیں گے آپ ان کے حق کو نہیں چین سکتے ہو کوشش کریں کوشش کریں کہ سیلیکشن ہو اگر یہ آپ الیکشنز نہیں ہونے دیتے ہو تو پھر کن جھے گا خودکی کے آف اٹھرے ہوں گے ہم اپنے حقوق آپ کو نہیں چینیں دیں گے آپ دانلی کرنے کی کوشش کریں ہم آپ کو بے نقاب کریں گے آپ دانلی کرنے کی کوشش کریں ہم آپ کو بے نقاب کریں گے ہم آپ کے اصل شکل عوام کے سامنے لے کر آئیں گے ہم نے اتنے ادارے اس لیے نہیں بنائے ہم نے ان ادارے کو اس لیے نہیں بنائے تاکہ وہ متنازہ ہو ہم نے ان ادارے کو اس لیے بنائے تاکہ وہ آپ کا خدمت کرے تاکہ وہ غیر متنازہ رہے ہم نے اتنا برا پنو آقل یہاں بنایا ہے اتنا شاندار کنٹورمنٹ یہاں بنایا ہے تاکہ ہمارا بورڈرز کا دفاع ہو تاکہ پہلت ہمیں مالی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے ہم نے اس لیے نہیں بنایا تھا ہم نے اس لیے نہیں بنایا تھا تاکہ پانو آقل کنٹرون میں سے سکھر ڈیویزن میں سندھ میں سیاست ہو ہم نے اس لیے نہیں بنایا تھا تاکہ ہمارا ادارے متنازے ہوں میں آپ سب کو گون کر رہا ہوں کہ آپ پاکستان کی عوام کی انسانی حقوق کا دھجیاں مت دھرائیں آپ پاکستانی عوام کی جمہوری حقوق کو پامال نہ کریں آپ پاکستانی عوام کا معاشی حقوق پہ دھاکہ نہ ڈالے ونہاں دم دم اس کلندر ہوگا دم آدھا مس کلندر دم آدھا مس کلندر دم آدھا مس کلندر اور بیادی کو اور بیادی کا راستہ نہیں ملے گا سلیکٹی کو بھارنے کا راستہ نہیں ملے گا میں آپ سب سے وارہ کرتا ہوں کہ ہم نے ہر سلیکٹی مزیر اعظم کو بھارنے دیا انہوں نے سمبوریت کا جنازہ نکالا انسانے حقوق کا بھجے ہو رہا ہم نے ان کو بھاگنے دیا اب ہم وہ مسٹیک پھرائیں گے نہیں ہم سلیکٹی مزیر اعظم کو بھاگنے دیں گے انہوں نے اسے کو بھاگنے دیں گے ہم نے اسے حساب لیں گے ہم نے اس سے حساب لیں گے اور ہر بچہ ہر بیرنزگار بچہ کا جس نے اس سے جھوٹ بولا تھا اور کہا میں آپ کو نوکری دوں گا میں نے اسے حساب لوں گا حساب لوں گا ہر جھوپنے کا جس کا انہوں نے گھرایا اس ہر قریب کا دکھان کا جس نے اس کو گھرایا ہم نیازی سے ہیلا حساب لیں گے اس کا سنسشپ کا اس کا معاشی قتل کا اس ہمارے صبح کا معاشی قتل کا اور ہم اس کو بھاگنے میں ہی دیں گے اس جدو جہد میں جو شہید سلفکار علی بھٹو کے نظریہ کے جدو جہد جو شہید موترمہ بین ازیب بھٹو کا نظریہ کے جدو جہد یہ ایک دن کا جدو جہد نہیں ہے یہ اپنی پوری سیاسی زندگی کی جدو جہد ہے آپ کی حقوق کے لرائی ہے اس جدو جہد میں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا آہ مجھے بتائیں کہ آپ میرے ساتھ ہوں گے میرے ساتھ ہوں گے محنت کرو گے جدو جہد کرو گے کب بھٹلی سے مقابلہ کرو گے سلیٹل سے مقابلہ کرو گے پھٹو کا حکومت بنائیں گے نہ رہے پھٹو انشاءاللہ کل ہم رالی نکالیں گے سکھر سے لے کے پنجاب کی پودر تک ہمیں سوان پشمن پجید کا مقابلہ کریں گے نیازی کا مقابلہ کریں گے کب بھٹلی کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ کل ہم ملتے ہیں کب بھٹلی کا مقابلہ کریں گے